شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے ملے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مردے کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتان لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطور قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی اداح پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبت المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہٰذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مل تقیم موسیقا امیر اہم این بھی می入ے ایسی ط کو تحر desperت ب店 ابت لوگ ایسیٰ تک ظ 사람들 ب Landesiskowsیل امیر اڭی کا Weed آن pandات ہے ایسی ط hosts لیلت القدر خیر من آف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بئن ربه من راک اللی امر سلام انہی حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم رش کے قمل ہو رنگ روخ آف تاب ہو زرہ تیرا جو ہے شہ گلدو جناب ہو رش کے قمل ہو رنگ روخ آف تاب ہو زرہ تیرا جو ہے شہ گلدو جناب ہو دلے نجف ہو گوھر پا کے خوشاب ہو یعنی تراب رہ گزرے وہ تراب ہو یعنی تراب رہ گزرے وہ تراب ہو رش کے قمل ہو رنگ روخ آف تاب ہو رش کے قلدو جناب ہو کمر اللہ رب العالمين صلاة و السلام علیہ سید المرسلين اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجمال الرحیم الصلاة و السلام علی کے معلومه اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا نور اللہ حضرت سے شیخ عبدالحق موضی سے دیلوی رحمت اللہ حریف فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ جس نے حج کیا اور اس کے بعد جہاد کیا تو اسے چار سو حج کا ثواب ملے گا بعض غریب اور کمزور صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اس سے بڑی تشویش ہوئی کیونکہ یہ حضرات خدسیہ نیکیاں لوٹنے میں ہر وقت حریص رہتے تھے انہیں تشویش ہوئی ارشاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیچارہ کمزور ہو جیاز نہ کرسکے نادار ہو حج نہ کرسکے وہ تو اس حجر و ثواب سے محروم ہی رہا اتنے میں جبریل امین حاضر خدمت عالی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے حدید صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑتا ہے اس کو چار سو جہاد کا ثواب ملے گا جبکہ ایک جہاد چار سو حج کے برابر اللہ صلی اللہ مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد بن نبی جل امی جل عبیب العل قدر اللہ و علیہ و صحبہ و صلی اللہ صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے کہ جو کپڑے بدلتے وہ بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھ لے تو اس کا سطر جو ہے وہ جنات نہیں دیکھ سکتے شیطان جنات وغیرہ اس کا سطر نہیں دیکھ سکتے اگرچہ اس نے پاجامہ اتار دیا بسم اللہ پڑھنے کے بعد تو وہ سطر جو ہے وہ شیطان نہیں دیکھ سکتے تو یہ بھی پتا چلا کہ جب بھی ہم کپڑے تبدیل کریں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں تفصیر کبیر میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی امام فقردن راضی رحمت اللہ لے کے یہ تفصیر کبیر امام ناظر رحمت اللہ لے فرماتے کہ بسم اللہ جب دنیا میں کوئی پڑھے تو اس کا سطر شیطان اور جنات سے محفوظ ہو جائے تو جو بسم اللہ پڑھے اس کو دنیا میں یہ فائدہ ملے تو آخرت میں بھی تو فائدہ ملنا چاہیے امام راضی رحمت اللہ نے فرماتے کہ جب دنیا میں بسم اللہ پڑھنے سے سطر حجنہ سے شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے تو جو بسم اللہ پڑھے آخرت میں وہ ملائک عذاب سے کیوں محفوظ نہیں ہو جائے گا تو جو دنیا میں بسم اللہ پڑھے گا تو عذاب کے پریشتوں سے وہ آخرت میں محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ بھی پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی کاغذ کا پرزہ زمین پر پڑھا ہوا ہو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تو ایسے کاغذ کے پرزے کو جو اٹھا لے گا تازیمن جو اس کو اٹھا لے گا تو وہ صدیقین میں لکھا جائے گا اور اس کی برکتیں اس کے ماباد کو بھی پہنچیں گی کہ اس کے ماباد کے عذاب میں بھی تخفیم کی جائے گی انہیں اس طرح برکتیں پہنچیں اب یہاں ایک سوال رکھتا ہے کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں ہمارا وضو نہیں کیونکہ ہر وقت ہم لوگ مابوضو ہوتے نہیں اللہ کرے ہماری عادت پڑ جائے کہ ہم چلتے بھرتے بھی کیونکہ ہم لوگ اگر وضو کرتے بھی ہیں تو صرف نماز کے لئے کرتے یا وہم کی وجہ سے کرتے وہم کی وجہ سے کافی لوگ وضو کرتے اس کی وجہ یہ کہ علم ہمیں نہیں ہمیں معلومات نہیں ایسے اجتماعات میں ہم شریک بہت کم ہوتے ہیں ہوتے بھی ہیں تو فرصت ہوتی ہے تو اجتماعات اب اتنے بھائی ہمارے آئیں خیر یہاں تو الحمدللہ ایک محور بنا ہوا ہے کہ ہمارے بھائی بے شمار جو جو بڑا افضر پابندی سے اجتماعات میں دیکھتا ہوں اپنے کاروبار سے چھٹی کر کے دکانوں پہ تالے ڈال کر وہ اجتماع میں پہنچتا لیکن متعدد بھائی ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں جب فرصت ہوتی ہے چلیے جی کہ فرصت کے لیے اس کام کو آپ نے لکھا لیکن بارا یہ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی کہ دین کے کام تو صرف فرصت پر موقوف کر رہی ایسا فرصت ہوگی وقت ملے تو کر لیں گے اور کبھی دنیا کے کام کیلئے اسام کرتے نہیں مثلا بار ہاں میرا اتفاق ہوا ہے کہ اجتماع کی دعوت جب پیش کرتا ہوں تو کہتے ہیں میں وعدہ نہیں کرتا ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے ایک نوجوان سے بات چیز میں شاید وہ آیا ہو تو مسکرہ رہا ہو تو میں نے دعوت دی کہ میں وعدہ نہیں کرتا میں وعدہ نہیں کرتا میں وعدہ کرتا ہوں تو وہ شاید کہیں کسی دعوت میں مجھے تک رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں جو آپ دعوت میں آئے یہ بتائیے وعدہ کیا تھا یہ بغیر وعدے کے پھوڑ کر آگئے تو جب کھانے کی دعوت اگر ضرور آنگا تو رہ گھنٹہ بڑا پہلے پہنچ جاؤں روزانہ نوکنی پر جاتے ہو امان سے بتاؤ کہ روز سیکھ کو وعدہ کر کے آتے ہو یا اپنے جو افسر یا بوز سے اس کو وعدہ کر کے آتے ہو کہ کل میں نو بج آ جاؤں گا پتہ ہے کہ نہیں جاؤں گا تو پھر وہ درمازہ دکھا دے گا تو نو کا ٹائم ہے تو سارے آر بج پہنچیں گے اچھا جمعے کو چھتی ہوتی ہے تو اس کے لیے تفریق کے نجانہ ہوتا ابھی تو وعدہ کرتے ہو نہیں اگر دوست کہتا ہے کہ میں نے چیٹ بک کرا لی ہے فلان سینما میں چلنا ہے تو کیا خیالیں وعدہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو تین کا اگر ٹائم ہے تو کہو گے میں دو اور ثباتوں کے درمیان پہنچ رہا ہوں تاکہ ہم کو ذرا آسانی سے جگہ مل جائے تو دنیا کا ہر معاملہ گناہ کا ہر معاملہ تمہیں وعدہ کرا لے اور بعد جب کسی دینی اجتماع کیا ہے تو ہزار نخریں حساب میں وعدہ نہیں کرتا جندگی کا کیا وروسہ ہو سکتا ہے کوئی کام پڑ جائے ہو سکتا ہے میں بھول جاؤ تو ہزاروں باتیں سوچتی ہیں تو یہ ساری سجادہ کون ہے آپ کو پتا ہے یہ انتیاب اس کو شیطان سجادہ نا کہ کبھی کسی اچھے کام میں جاؤ تو ہزار نخریں کرو اور اگر کوئی دنیا کا کام ہے تو ہزاروں کی خوشہمت بھی کرنی پرتید ہو کر جاؤ وہ بھی کر لو لیکن دنیا کا کام چھوڑو مت اور دین کا کام کرو شیطان نے اس طرح میں گمادی حضرتی ہے بے شمار بھائی حصے جو بیتارے برسط میں آتی ہیں تو ان کو مطلب یہ کہ پھر معلومات میں کمی رہتی ہے تو میں کر رہا تھا کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم وضو ہے یا نہیں ہے اور اس پر میں نے ارس کیا تھا کہ ہم ہر وقت با حضور رہتے ہیں نہیں ہیں ہم صرف نماز کے لئے وضو کرتے ہیں یا وہم سے وضو کرتے ہیں جو وہم کرتے ہوں گے مغرب میں تو میں نے وضو کرتے ہیں عشاء کے لئے اٹھوٹ کر بھاگیں گے ابھی سوڑی در ہوگی تو بغدر مچے گی اب جب انہم بھی انسان انسی نہیں باغتے ہیں یہ ساری کیونی باغتے ہیں چند ہی باغتے ہیں چلو بعض بھائیوں کو تو پشاپ کی آجت ہوگی وہ تو بیچارے مجبور ہیں یا کسی کے پیٹ میں ہوتی ہے گڑھ بڑھ تو اس کی وجہ سے وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں ان مجبوروں کو تو ہم مستخنہ رکھتے ہیں رکھنا ہی پائے گا لیکن بہت سارے بھائی اسے ہوتے ہیں کہ میں نے مغرب میں وضو کیا تھا اب یاد نہیں کہ میرا وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو وہ بہم کی وجہ سے بیچارے وضو کرنے جاتے ہیں وسوسوں کی وجہ سے وہ وضو کرنے جاتے ہیں تو آپ یہ بات ذہن نشین کرنے کہ وضو کوئی کچھا دھاگا نہیں اتنا کچھا نہیں جو بار بار ٹوٹ ٹوٹ جائے گا جب تک یقین نہ ہو کہ میرا وضو ٹوٹا ہے صرف وہم سے وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا کتنے وضو گیسے ہوئے کہ چالیس چالیس بلکہ پہتالیس پہتالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نواز پڑی ہے پڑی ہے تو ان کا تو وضو آسان اب ذہن بلکل نہیں کیا گیا آپ کو چاہے کتنا ہی وضو سا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا مجھے یاد نہیں تو وضو سو سے اور وہم سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ اگر شیطان بیادہ سنگ کرے نا یار توڑی گیا ہوگا تیروں کو یاد نہیں تو شیطان کو کہہ دے کہ جادے بھی وضو نماز پڑھوں گا تو زور لگا لے حسیہ نہیں دیکھیں مسجد میں ہسنا صبر میں اندھیر آلاتا ہے مسکرانے بھارجنی میں مسکر آیا آپ سے تو یہ کوئی بتاتا بھی نہیں ہے لوگ تو آساتے رسی سے سنا کے تو یہاں تو ہم سیکھنے آتے ہیں تو برحالی کے جب بھی یہاں کوئی سی بات کہی جائے خوش طبعی کے لیے تاکہ بات بھی ذہن مچین ہو جائے اور ذرا جو سستی ہے وہ بھی اڑ جائے تو اس میں صرف آپ تبصم کر لیا کریں مسکرہ لیا کریں آواز ہسی کی پیدا نہیں ہونی چاہیے احتعاب بلند نہیں ہونا چاہیے کم از کم مسجد میں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے عام طور پر مسجد میں لوگ زیادہ ہستے مذہبی لوگ زیادہ ہستے بہت ہوتے کیونکہ ہم سب مذہبی ہیں اور بڑے یہ نہیں رجید تیٹیت ہوتی ہے وہ ہسی کے فوارے اڑتے تو ایسا مسجد میں نہیں ہونا چاہیے مسجد میں سنا سنا اور حدیث میں وعید ہے کہ جو مسجد میں اسطار کی قبر اندھیری ہو جائے مات 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 اے اللہ آج تک جتنی بار ہم مسجد میں ہتے ہیں وہ سارے گناہ ہمارے محافظ پر صلی اللہ صلی اللہ تو بارہ یہ کہ یہ وصوصے کو دور کرنے کے لیے میں نے ایک آپ کو ٹیکٹ بتایا ایک گر بتایا شیطان زیادہ تنگ کرے تو اس کے قیدے کہ جا میں بے وضو نماز پڑھوں گا اس کو صرف دمکان ہے کیلئے شیطان کو تاکہ اس کے وصوصے کی کاٹ ہو یہ نہیں کہ واقعی کوئی بے وضو نماز پڑھے تو اگر واقعی بے وضو نماز پڑھے گا تو شیطان کامیاب ہو گیا کہ بے وضو نماز ہوتی تو وضو ہے اور شیطان مصوصے دالتا جب اس کو کہے گا کہ یہ آپ بے وضو نماز پڑھوں گا یعنی میرا وضو تو ہے تو کہتا نہیں یہ تجا نہیں ہوگا حقیقت میں تو میرا وضو ہے تو بسوصے سے کبھی مطلب آپ وضو نہ کیا کریں زندگی میں ایک آج بار اگر بسوصے آیا تو ٹھیک کہ وضو کر لیا ورنہ بار بار ایسا ہوتا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا میری کوئی بات نکل گئی ہوگی عورت پر نظر پڑ گئی فوٹو پر نظر پڑ گئی وضو ٹوٹ گیا ٹی وی پر نظر پڑ گئی وضو ٹوٹ گیا نہیں جھوڑ بولنے سے گالی دینے سے معذر اللہ فلم دیکھنے سے معذر اللہ بد نگاہی سے وضو نہیں ٹوٹ یہ سارے ہیں تو گناہی گناہ اپنی جگہ پر میں کوئی شک نہیں لیکن ان کاموں سے بہرحال وضو نہیں ٹوٹ لیکن ایسا کوئی گناہ ہو گیا جھوٹ غیبت وغیرہ تو وضو دوبارہ کر لینا مستحب ہے افضل ضرور ہے لیکن وضو ٹوٹ نہیں ہم نماز ہوگے میرا وضو ہے اور اب دوبارہ تازہ وضو کر رہا ہے تاکہ مستحب آدھ اس خواب ملے تو اس میں کوئی اپنا وضو بچا کر رکھیں انشاءاللہ اسے کوئی بات کوئی مشکل نہیں عادت ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کا وضو دو تین نماز ہیں اثر سے عشاء تک زیادہ مشکل نہیں میرے خیال میں اثر کا وضو کر لیں اور پھر آدمی مطمئن ہو جائیں وصوصے کو قریب نہ پھڑگ نہیں تو اثر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھ لینا اثر بغی بشا تو ایک وضو سے تین نماز میں زیادہ مشکل نہیں کیونکہ عشاء اور فجر میں کافی فاصلہ ہوتا تو اس میں بھی فاصلہ ہوتا ہے لیکن عصر اور عشاء تک وضو رکھ زیادہ مشکل نہیں آپ عادت ڈالیں تو اشتماعہ کا انشاءاللہ زوت بھی بڑھ جائے گا کیونکہ اگر عادت نہیں ہوگی تو بیان بڑھتا جائے گھڑی پر آپ کی نظر بھی پڑھت جائے گی کہ آپ یہ جلدی ختم کرے مجھے وضو کرنا ہے تو دھیان آپ کا وضو خانے کی طرف ہوگا بھیڑ ہے تکلیف اور ضروری بات جو میں اتقرر ہوئی تھی کہ راستے پر جا رہے ہیں کاغذ کا پرزہ پڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا ہے وضو نہیں ہے وضو نہیں ہے یقینی طور پر پتہ ہے کہ وضو نہیں ہے اب کاغذ کا ٹکڑا اٹھائے کے لیے اگر وضو کرنے کے جاتے ہیں تو یہ ضرور نہیں کہ وضو کار وقت کو لوٹا ساتھ نہیں ہوتا ہمارے وضو کرنے کہا جائے جب تک کئی پیروں میں یہ روندلی جائے بسم اللہ شریف کیوئی کاغذ کی پرچی اب کیا کہ تو اب اجازت ہے کہ اگر کوئی بے وضو ہے کاغذ کا پرزہ بسم اللہ حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی کا اپنے نام سنا ہو یہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی کی خوبی جان خوبی جان کی سازد تھی خوبی داد بہن تھی اور مشہور روایت کے مطابق حضرت امہ حانی کے گھر سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی شاید آپ کو یاد ہو کہ جس رات محر ہوئی اس رات سے پہلے دن کے وقت کفار نے دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علی علی سلم کو بہت زیادہ ستایا تھا بڑے رنجیدہ اور افقردہ حضرت امہ حانی کے دولت خانے پر پسیف لائے اور سارا ماجرہ تاؤں کہ ایک رات تیرے آن گزار دیں امہ حانی کی تو قسمت چمک گئی فرق ایمان دار اور کافر وں میں قسمت چمک گئی خوش ہو گئی اور بستر لگا کر آرام کے لئے لٹایا اور خود ننگی تلوار لے دروازے پر کھڑی ہو گئی حفاظت کے یہ آج کعبت اللہ شریف کے باہر جو حرم شریف ہے وہ بہت تو ایک باب ہے امہ حانی حرم شریف کے چھتیس ہے کتنے دروازے ان میں سے ایک باب کا نام ہے باب امہ حانی وہ امہ حانی کا باب اسی جگہ پر اس وقت بنا ہوا آج کل کہ یہی پر امہ حانی کا مکان تھا اور یہی سے سرکار کو مہراج ہوئی تھی اللہ آپ سب کو اس کی زیانت نصیب فرمائے اور مجھے بھی اللہ تعالی نصیب فرمائے تو امہ حانی رضی اللہ تعالی رہا بارگا رسول صلی اللہ تعالی میں حاضر ہوتی ہے حد کرتی ہے یا رسول اللہ نے فرمایا کہ روضانہ سو بارگا سبحان اللہ پڑھ لیا کرو کہ سو بارگا پڑھ لیا کرو کہ جیسے سو غلام آل اسماعیل سے یعنی عربی سو غلام آپ نے آزاد کیے سو بار روضانہ رحمت اللہ پڑھ لیا کرو کہ سو بار رحمت اللہ پڑھ لیا کا ثواب یہ ہے کہ جیسے سو خوڑے بمہ سازو سامان کے اللہ کی رحمت مجاہدوں کو سواری کے لیے پیش کرو سو بار اللہ اکبر پڑھ لوں سو بار اللہ اکبر پڑھ لوں سو بار اللہ اکبر پڑھ لوں کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے سو اوٹ اللہ کی رحمت قربان کی اور وہ قبول ہوتی سو بار لا ادھا اللہ کے لیا کرو اس کا تو اتنا ثواب سرکار نے برمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ ساری فضائیں جو ہیں وہ ثواب سے بھر گئی ہیں اتنا سو بار سبحان اللہ سو بار الحمد اللہ سو بار اللہ اکبر اور سو بار لا الہ اگر کوئی خوش نصیب کرتا ہو تو اتنا ثواب میرے پیارے اسلام بھائی پجلی جو میرات کو اخلاق مصطفی صلی اللہ تعالی کے بارے میں چند باتیں میں نے عرف کی تھی آج پھر مزید اس زمین میں کچھ عرف کرتا ہوں حضور سید اللہ تعالی کا فرمان حالی شاہ نے کہ میں مکارب اخلاق کی تکمیل کے لیے بہجا گیا انہیں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے مجھے دنیا میں مبروض فرمایا میرے بھائی جو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی خدمت میں کسی نے عرف کیا یا امم المؤمنین اے مؤمنوں کی ما حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے اشارت فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا یعنی پورے کا پورا قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ سلام کے اخلاق ہے اس کا خلصہ یہ ہے کہ قرآن عظیم میں اخلاق کی تعریف موجود اخلاق کے شعبہ جات موجود کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے قرآن یہ سکھاتا ہے اخلاق سکھاتا ہے تو قرآن کی جتنی تعلیمات اخلاق ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم ان تمام اخلاق حسنہ کا نمونہ پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلام کا اخلاق ہے جتنے بھی اخلاق کی عذاب ہیں جتنے بھی عطاف ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم میں وہ سب کے سب جمع انہم مانو کر کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا سارے اخلاق حضور میں تھی آخر کون فی جو اچی بھی ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا فتح مکہ کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اخلاق کریمہ ہمیں کوشجے کرنی ہوتی ہے کہ ان باتوں میں ہمیں سیکھنے ہو کیا ملا تو پیارے سوئے بھائیوں بھگوشے خوش اسے سنیے دل کے کانوں سے بھی سنیے اور سرغور کیجئے جب مکہ فتح ہوا سارے سترہ سال تک جن سرکشوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ اور صحابہ اکرام کو ستایا تھا بار ہا قاتل آنا حملے کیے کتنوں کو شہید کر دیا تھا گرم گرم ریتوں پر سلایا تھا پتھر مار مار کے زخمی کیا تھا کارٹوں کی کمچیوں سے مارا تھا ایسی تھی صحابہ اکرام کو ازائی دی تھی سرکار صلی اللہ کو دین سال کے لیے سید ابھی طالب میں محسور کیا تھا سوشل بائیکار کیا تھا آپ کا آخر کون تھی تکلیف دی سرکار کو نہیں پہنچائی یہ سارے کے سارے قاتل اور طالب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں سر جھکائے ہوئے شرم سے پسینہ پسینہ کہ دیکھو کیا حکم ہوتا سب کو یہ معلوم تھا کہ قتل سے کم سزا تو ہنی نہیں کہ ہم نے کتنوں کو مارا اور بہت ستائے ہیں اب تو ان کے ہاتھ میں باغ دور رہے اور مشہور یہی ہے جس کی لاتیوسی کی بھنس دیکھیں نہ ہمارا کوئی حریف جو ہمیں تیلاتا ہو ہمیں ستاتا ہو اس کا قوی اس ہے تو ہم کتنے خوش ہوں گے کہ میری بددعا رنگ لائی ہم خوش فہمی پڑ جائیں کہ ہماری بددعا تیرتا ہوا اور اب اس کو پڑ رہی ہمیں جو ستاتا پکڑ کے لے جا رہی مارتی ہوئی ہکڑیا ڈالتی ہوئی تو ہم خوشیدت ملے نتو ہمارے حریف کی اچھی بنی ہمارے اخلاق یہ کہ ہمیں کوئی پتھر مارے ہمیں کوئی ہیت مارے ہیت در ضرور ہلکی ہوتی ہمیں کوئی ہیت مارے تو پتھر کا جواب ہم دیتے اگر نہیں دے پاس تو تمن نہ کرتے کوئی اس کو پتھر کا جواب دے تو نیت تو بہرحال یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں سطح ہیں اس کا کوئی نقصان ہونا چاہیے یہ ہماری تڑپ ہوتی خواہش ہو لیکن اب اس واقعے میں ہم دیکھیں کہ اس قسم کے ظالم اور سطح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور سرکار نے عام موفی کا اعلان فرما لیا کہ قاتلوں کو یقین نہیں آتا ہوگا کہ ہم واقعی کوئی حکم سن رہے یا کان بجی رہے کم سے کم سزا ہماری تو قتل سرکار نے عمان ابو سفیان کے گھر پہ جو پناہ دے اس کو بھی عمان حالی کہ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے تھے لیکن حضور سید عالم کو بڑی تکلیف ہو جائیں بہت تکلیف ہو جائیں ہندہ کہ جس کے ایمہ پر وحشی جو ہندہ کے غلام کر انہوں نے حضرت سید شعضہ حضہ رضی اللہ تعالی نے وہ شہید کیا تھا غضو اہود میں اور ناک کان وغیرہ کات لیے تھے کلیجہ نکال لیا تھا ہندہ نے کلیجہ کو چھمایا تھا ناک کان کے ہار پیرے گلے سرکار نے بھرما کہ جو حبو ستیان کے گھر پہ امان لے اس کو بھی امان تو آمی معافی کیا اعلان تھا پھر بھی کئی کس بھاگ کھڑے خوف کے مارے ان میں صفوان بھی تھا صفوان جو بعد میں مسلمان ہو گئے صفوان بھاگ گئے کیونکہ انہوں نے مسلمان کو بہت تنگ کیا تھا اور بڑے سراسیمہ تے خوف ذات ہیں کہ اب میں زلین ہوتر قتل ہوں گا اس سے بہتر یہ کہ میں خود کشی کر جاؤ خود کشی کر جاؤ تو حضرت صفوان مبی صفوان اور جدوے میں جہاز سوار ہونے والے تھے اتنے میں جو ادھر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عمید صفوان کے دوست مسلمان ہو چکے تھے حضرت عمید رضی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان آپ کے خود سے بھاگ گیا اور امکان یہ کہ وہ خود کشی کر لے گا آپ اگر اسے امان دیتے ہوں تو میں اس کو لیا سرکار نے فرما کہ میں اس کو امان دی تو حضور کوئی نشانی میں اس کو کیسے نشانی دیجئے تاکہ میں اس کو گارنٹ دی دوں وہ یہ نہ سنجھے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ سلی اللہ کی شفقت دیکھئے فتح مدینہ جس امام سرکار داخل ہوئے تھے وہ امام اتار کے دے دیا اللہ اللہ برکار مدینہ صلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ امام زیب سر فرماتے تھے اتنا رومال جو امام نہیں جو باہر بچار رہے لے پید دی وہ خوش فہمی میں رہی یہ امام نہیں سنت کا صلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ امام مبارکہ حضرت امید جو پہنچے تو جہاز پر سوار ہونے لگے جا کر مارتے ہوئے گوڑا پہنچے اور ان کو روک لیا صفوان کو اور حضور علیہ سلی اللہ کی امام بیش کی حضور امام فرمارے تمہیں تم آجاؤ نشانی یہ امام سرکار نے بھیجے سرکار ہی کام امام تو فقوان کو دھاوست بن گئی اور عمر کے ساتھ پھر آگے مکہ مکرمہ میں سرکار کی بھارگاہ میں حضرت کہ رسول اللہ کیا میری جان بس کیا آپ نے فرما دی یہ جیسا کہ عمر کہ اور عرصہ مجھے دو مہینے کی محلت دی دیا آپ نے دو چار مہینے کی محلت دی دیا اور متاثر ہوئے آخر کار غزو سائیس کے موقع پر حضرت صفوان نے آخر سرکار کے دامن پناہ لے لی اور کلم اچھادت پناہ مسلمان ہوگئے جو ہمارے آقا صلو اللہ خوش خلقی سے متاثر ہوگا تو میرے صحیح بھائیو حسن اخلاف کب بہت فردار ترویج اسلام اشاہت اسلام اور دعوت اسلامی کا یہ جو خاتھ ماتا ہوا اقتماع یہاں پر الحمد اللہ اتنے لوگ کیسے جمع آتے سب جو یہ سب کے سب دعوت اسلامی مبلغین اور اسلامی بھائیوں کا حسن اخلاق ہے کیار کے محبت کے آپ لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں ان کے گھروں سے بلا کر لاتے ہیں اپنے اپنے محلوں میں کوئی شروع کی چلاتا ہے کوئی بسے بھر کے لاتے میں بچارے ہم کسی کو کوئی فیضہ دوری میرے بات رکھا باتا نہیں اس طرح آپ کوئی پتی دو کو پچا در اس طرح کرتے ہوگئے پھر دوسرے بھائیوں کو بکھاتے ہوگی ہے ستھا میں نیک کام ہے ستھا یہ بسے بھر بھر کئی یا اللہ سب یہ اخلاق کے کرشن اور یہ کام بڑھتا ہی کلا جا رہا رہا جس دن اگر دعوت اسلامی والوں میں کل کلا پنا گیا جھگڑ 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 گھسیز کر لائے پکر کر لائے ناتے روپ سے لائے تو پھر یہ دعوت اسلامی ختم ہوگیا تو حسن اخلاق کام سب اور ہمارے مدرگانے تھی انہیں اخلاق اور ایسے مواقع اس نے اخلاق کا مدارہ کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہم سوچ نہیں سکتے سب نیرہ حسین میں وال قاذمین الغیضہ ایک آیت کریم ہے اور مومن غصے کو پی جانے والے اور ہم غصے کو پالنے والے استعمال کے رکھتے غصے کو جب موقع ملہ تو بھرست مکال دی ہمارا غصہ اترتا نہیں مومن کے البتہ تعریف یہ کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں میں کہتا نہیں قرآن کہتا اور مومن غصے کو پی جانے والے ہوتے تفسیر اتہ نے آیت مقدسہ کے تحض بلعا عزیب و غریب بہتر لکھا امام عظم رحمت اللہ کو اتبار کسی نے ایسے بے خصور خمبر مار دیا چھٹا مار دیا امام حضم رحمت اللہ نے اتر آت پکڑ لیا اور فرما کہ میں کمزور نہیں چاہوں تو چانتے کے بلدے چھٹا مار سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو عدالت میں کھڑا رکھ کر اپنا حق طلب کر سکتا ہوں کہ تُو نے مجھ پر غلم کیا تو سن لے نہ میں تجھے چانتے کے بلدے چانتا مار گا نہ میں تجھے عدالت میں کھڑا کروں گا بلکہ اگر کل قیامت میں اللہ جنہ مجدہو نے مجھے جنت کا حق سنایا تو تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں جنہ تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤ تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤ یہ اخلاق تھا اب وہ ساتھ کیوں قدموں میں نہیں گیر ہو گا اس نے توبہ کیوں نہیں کی ہو دی ہر سے اتنے اب بات ہوتی اللہ تعالی نہ ہو کسی نے گالی دی ہے کوئی مائی کالا لگ جو ہمیں گالی دیکھ دیکھ ایک گالی دے تو ساتھ کشتوں کو جتنے ہم نہ کھنگال ڈالے ہم ہم نہیں ہے نا تو گالی دیکھ تو دیکھ گالی آپ ان کو دیکھو گالی جو بتاتے اس ہم شیخی بغیار جو ہم ہمارا ماہور حضرت عبداللہ جو سرکار کے ستادل بھائی ربی اللہ تعالی مسلم اللہ تعالی کسی نے گالی دی کتنا پیارا آخلا کس طرح اس کو آپ نے سید کیا حضرت اکرمہ ربی اللہ تعالی سے فرمایا اکرمہ اس بیچارے کی کوئی حاجت کو اس کی ذرا پوری کر دو حاجت اتنا نادی مواغ پانی پانی کسی شک میں ربی ربی اللہ تعالی نے گالی دی امام بل بہت مشہور اور برزیدہ شخصیت گالی تو اس کی ایک گالی کے بدلے آپ نے اس کو درہم عطا پرما اب بتائیے اس کی حالت کیا ہوگی آپ بہت بھی نہیں سکتے وہ کتنا نادی ہوگا کسی کسی کے زندگی میں گالی نہ دینے کی ضرور قسم مالک بن زینار رضی مالک بن زینار گزر رہتے تو کسی نے کہا ریاکار ریاکار دکھاوے کے لئے عمل کرنے مالک مالک بن زینار رحمت اللہ نے بڑے اتمنان سے اوڑت وگڑے بھناس نہیں بڑے اتمنان سے آپ نے فرما کہ خوب اہل بسرہ تو میرا نام بھول گئے تُو نے بھی واقعی صحیح تحقیق کر لیا میرا نام پھر انکسار انکسار مطلب اس سے فرما رہے کہ واقعی میں ہوں اور لوگ مجھے بھول گئے تُو نے میرا نام پھر یا لوگوں کو یاد دیا اب بتائی شربندہ ہو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت تو کوئی صاحب حاضر ہوئے اور عرض کی حضور فلان نے آپ کی عظیبت کی اچھا ہمیں کوئی کہ دیں کہ فلان نے آپ کی عظیبت کی جب تمہارے خلاف بولتا کوئی آخر کہہ دے ہم کیا کریں جتنی پولیں ہمارے پاس ساری کھل لیں مزید مرد مسادہ لگا کر پورا دلیل کریں یہ اس نے تھوڑی بھی کوشش کی ہمارے خلاف سب کچھ کریں لیکن حسن بصری رضی اللہ تعالی کے اخلاف اور بات آپ میں ہوں ابھی تھیر میں آ رہے آپ ہمارے نیکیوں توفیر بھیجوائی کیونکہ حقیقت میں یہ کہ اگر ہم کسی کی غیبت کریں گے تو ہماری نیکیوں جس کے غیبت کی اس کو ملے گی تو ہماری غیبت کی تو اس میں ہمارا مستان دوڑی کیا تو ہمارا خیر خواہ بھی جائے نیکیوں کے توفیر بھیج مزرگانے کوبول کرتے تو فرما کہ اس نے کہنا کہ تمہارا شکریہ عزا کیا کہ تم نے توفیر میں نیکیوں بھیجوائی اب شکریہ کا حق تو ہدا نہیں ہو سکتا غیبت کے بدلے غیبت تو ممکن نہیں کہ وہ بھی تمہیں نیکیوں دے جائے یہ چند کھجور نے بھیجئے اس کے بدلے میں آبادیہ سکتا تو جب وہ چھ جا کر یہ باتیں بتاتا ہے کہ حسن مصری نے غیبت کے جواب میں یہ آپ کو توفہ بھیجا ہے اور ساتھ میں شکریہ کا جا کیا کہ آپ نے نیکیوں توفے بھیجی ہوں شکریہ جناب والا پانی پانی ہو گیا اور گھر سے نکلا اور آپ کے قدموں پڑ توفہ تلہ کی معفی مات تو یہ توفہ اخلاف اور ہم سے یہ ہم سے کبھی کبھی ان بزرگوں کی سنت عمل کر ڈاللہ چاہیے کبھی کہ ہماری غیبت کر گے تو کبھی اس کو بھی روپی آٹھ آنا چھوٹی چیز مسوا ہی اس کو بھیج توفے میں واقعی وہ کبھی بھی کسی غیبت نہیں کر رہے تو سزر جائے اس نہ ہو جائے اس آنی چرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ دین کا کام کرتے آپ کو مہت محصہ ملے گا اس قسم کا خلاف لوگ بہت بولیں کہ جی داری رکھی ہے خود اس کا عمل نہیں ہے ہم کو نفیت کرتا ہے تو اس طرح لوگ منائیں گے اگر آپ بگرے ہو گے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا جہاں آپ نے اصلاح کا راستہ لیا تو شیطان روح بدل بدل کر آپ پر بار کرے اور تو اس نے آپ کو شکریہ میں اسٹر کی ششی بھیجی ہے اور کہا کہ دعا کرنا کہ اللہ تعالی کی اصلاح آف تو ارز گام مطلب کچھ نو جیسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط جنی کی وجہ سے کچھ کبھی کبھی زبان کھول ڈالتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے تو غصاب ہوتا بھرادے باندے اس میں بہت انشاءاللہ رہنمائی یعنی شیطان کا کول کی حساب 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 رحمت اللہ نے نقل کیا کہ شیطان کہتا کہ انسان میں مجرد بچ کیسے سکتا ہے جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں بیٹی جاتا ہوں سارے جب خوشی ہوتی ہے پروگرام کر دیا خدا نہیں کیا یہ گناہ کر رہی تھا انسان تو جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں بیٹی آتا جب اسے خوبصہ آتا تو سر پر سوار ہو جاتا ہے گرام میں باندنے والی بات خوشی ہو سب بھی خدا کا خود رکھے کہ دل میں شیطان جاز ہوتا مصیبت کڑی کرے گا تکبر جن میں پیدا کر دے گا جناہ کرا دے گا ظلم کرا بیٹھے گا خوشی جو ہوئی صاحب انعام لگ گیا آج سب کو میں فلم دکھاؤ گا اپنے دوستوں کہے گا پتیز ہزار کا انعام لگ گیا چلو سب فلم دیکھیں گے جنہ کو تو دل میں جو گز جب اس نے مجھور دیا اور آپ کے معاول میں ہوگا شیطان کو جانسہ ہوگا کہ شیطان دل میں جازوس ہے تو اگر باند بن فرد لگ گیا انعام باند بن فرد تو وہ تو یہی سوچے گا کہ ساب آہ مجھے باند لگ گیا ٹھیک ہے ٹھیک میں میں اتنی فلاں کتابیں یا نماز کی کتابیں خرید کر میں مفت تقسیم کروں یا فلاں مسجد دیر تعمیر ہے مجھے واہ بھئی پانچ لاک کائنام لگ گیا بیس ہزار نس مسجد کو دے دوں گا تو جب آپ کو یہ معاول ملا ہوگا تو آپ کی سوچ کی ہوگی اور جب معاول دوسرا ہوا تو سوچ بھی آپ کی دوسری تو جب انسان خوش ہوتا ہے تو شیطان دن میں جا خوش ہوتا ہے اور جب انسان غصے بھی آتا ہے تو شیطان سر پر سوار ہوگی سر پر کیسا سوار ہوگی کسی کو غصہ آتا ہوا دیکھا ہوگا آپ کو بھی تو آتا جب غصہ آتا تو صاحب وہ نصے پھول میں لگتی ہے یہ موٹی 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 لگتے ہوگی چہرہ سر ہوگی آپ کو سے جال جا رہا ہے دانس کیس رہے اور مٹھی بند کر رہے اور اگر واقعی جب غصہ بالکل ختم ہو جائے اور پھر اپنا یہ حلی مبارک یاد آئے تو بڑی شرم آئے کہ جب مجھے غصہ چڑی آئے در میں اس طرح دگر گر گالیاں نکال خود اپنے آپ سے شرم آئے تو شیطان سر پر سوار رہے تو وہ دار 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 غصہ آئے گالیاں بکی جا رہی چھنڈے ہوگئے خوب اچھلتا حسن مسری رحمت اللہ نے فرماتے کہ غصہ میں انسان خوب اچھلتا ہے انسان تو غصہ میں اچھلتا رہا ہے کہیں انسان ہو کہ جہان 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 سکتا ہے غصے کی وجہ سے گالی مہدی بے عزتی کی اگلے کی پیچھے سے انسان پہنچا دیا غصے میں آکر زہر کھلا دیا غصے میں پڑے ہوتے تقریبا جو خبریں ہوتی مار دار کی دلائے ہوتی غصے میں پیار میں تو سوائے نہیں ہوتی نا کہ دو جو بیٹے ہیں تو آپ نے کہا کہ آج مجھے بہت پیار لگتا ہے گر گر بر گر گر نہیں نہیں کبھی وہ آپ کے مجھے خلاف کرے گا آپ کو غصہ آئے گا آپ کی انہ بھر ستھے گی اور آپ نے پکڑا پھر دے مار اور اشار ادھر سے شروع کیا پھر اس کے بھی امائیس بھی آگئے آپ کے ساتھی آگئے پتا چلا کہ کئی سر خود گئے پھر پتا چلا کہ وہ جو انتظار کرتے ہیں قانون کے محافظ کبجدیں گرم ہوں گی وہ پہنچ رہے کیسا مزا ہے آپ کی غصہ نے آپ پتا پرشان کیا تو اب کی اچھال کہیں جہنم میں اچھال کر نہ پھینک لیں تو بہرحال پیار اگر اخلاق کو ہم نے اپنا دیا اگر اللہ کرے تو خود بخود یہ دے جا جو غصہ آپ دین کی حمایت میں غصہ آنا چاہیے ایسا دیم برم پھر انسان بھی ہونا چاہیے کہ دین کی حمایت میں غصہ آنا ہے پتا چلے کہ محلے کی مسجد کو لوگ توڑ خون رہے ہیں اور آپ خندے ہو تماشا دیکھیں اب روک لوگ کہا آپ کے محلے میں شراب خانہ چل رہا ہے آپ کو پتا ہے آپ اس کو روک سکتے آپ میں طاقت ہے طاقت نہیں تو کوئی گھر میں گھر میں آتا جا رہا ٹی وی تقریبا سارے گھروں میں ریڈیو کمس کمس ست کے پاس ہوتا ہے گانے شاہد ہی گھر میں گانے نہ بچتے ہو تو یہاں بھی خود سے آتا ہے تو آپ ہیں اتنے پھپور گھڑو کی طرح اور آپ بوڑے اببا کو پکڑ کے مطلب اور پھر آپ اہمی اور آپ اور باجی سے لڑنا شروع کر دیں تو ہم آپ صحیح نہیں کہتے بلکہ ایسے مقام پر غصہ جب آئے گھروں میں تو اس میں آپ ضبط کر دیں کیونکہ آپ لڑیں گے مسئلہ نہیں ہوگا مسئلہ اور مگر جائے خراب ہو جتنا جائے آپ آپ اپنا کردار احساس یارہ بنالیں اپنے گھر میں خوب کما کر دیں کو یا آنے کے بعد آپ پہلے سے زیادہ گھر کا کام کر دیں گھر کو پانی بھر کے دیں باپ کا سر دبا دیں وہ اتنا مطلب ماباب کی خدمت کریں گیا پھر جب ماباب کی جو غلطیاں اگر ہیں تو وہ نماز نہیں پڑتے گھر میں ریجو ٹی وی پیش پروگرام وہ سنتے ہیں تو جب آپ اپنا کردار اُس پر بلکل ظاہر کر دیں گے لیکنہ ہمارے آخان چالیس سال تک کردار پیش کیا کردار پیش کیا اور پھر جب کچھ کہا تو بات کا فزن کتنا تو آپ پیار سے حکمت عملی سے یہاں کام کرنا اگر آپ ڈنڈا لے سوال ہو جائیں تو اصلاح اس پیار حسن اصلاح سے زبان سے جب بات بھی کی جائے تو نرم جیسے کہ ماں بھی ہے باپ کی بیوی بھی مامو بھی باپ کا حالہ بھی رشتائے کی لیکن آپ مامو جان کہیں گے تو بات بنے گی اگر وہ رشتہ اصل آپ نے کھول دیا پھر آپ کی بیسی ہو تو بات ایک ہی ہوتی پھر پھر انشاءاللہ یہ اپنے گلی ہو یہ چھوڑ کر دیں گے انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ دریان بچائیں گے یہاں لوگوں بچائیں پھر انشاءاللہ چھکوت میں لوگ بچیں گے تو ابھی بہت دن جائے چاہ آپ مہنمت کریں کام کریں اور یہاں پیار محبت گھروں سے بلا چاہ تو جیسے کرایا اگر بس کا دینا پڑی آئی دیں میں آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ کہ جب انشاءاللہ نے بھی آگیا تو کلی اور بھی عصر کرے گا جب آج 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 ایک بار سن لے گا انشاءاللہ پھر وہ ہمیں ساتھ رہے بے شمار سے مجھے پیر میرا پیر میرا آنکھوں کا کارا دل کا سہارا سونا سونا پیارا پیارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا کالی ذلف سبز عمام کرتا سفر کتنا پیار مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزو جل